السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدی کی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان کے فیصلے دوسرے ممالک میں جا کر کرنا درست نہیں پشاور میں سرکاری ملازمین کا احتجاج پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج امریکہ میں غوا ہونے والا انڈین خاندان قتل بچے سمیت چار لا شیم برامت کینیڈا چاکو حملے میں ملوث مشتبہ شخص کی لاش پر آمد دوسرا مفرور نپالی گریکیٹر سندیپ لیمچانے ریپ کے مقدمے میں کھٹپنڈو ائرپورٹ سے گرفتار تھائی لینڈ کے ڈے کیر سینٹر میں فائرنگ پچیس پچوں سمیت چونتیس ہلاک بختاور بھٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پدائش بلاول بھٹو کی مبارک بات یونان میں دارکی نے وطن کی ایک اور کشتی ٹوب گئی پندرہ ہلاک پی ٹی آئی کے پاس لونگ مارچ کے علاوہ دیگر آپشنز بھی ہیں امران خان تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف جب تک پاکستان کے فیصلے دوسرے ممالک میں جا کر ہوں گے اس وقت تک پاکستان کی حالت درست نہیں ہو سکتی اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈریکٹر مبارک جوید صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کے فیصلے دوسرے ممالک میں جا کر ہوں گے اس وقت تک پاکستان کی حالت درست نہیں ہو سکتی ہمارا پورا پاکستان خطرناک حالات میں گداروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ہونا ہوگا مذہبی نفرت ختم کرنا ہوگی پاکستان تحریکی انصاف کے ممکنہ حقیقی ازادی مارٹ سے پہلے قیبر پختون خواہ حکومت کو سرکاری ملازمین کے احتجاج اور دھرنوں کا سامنا ہے اسادسہ اور ڈاکٹروں کی ہر تال کے ساتھ ساتھ سفائی کا عملہ بھی سڑکوں پر نکل آیا ہے پولیس نے احتجاجی اسادسہ پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل پھینکے ڈاکٹروں کی جانب سے حسبتالوں میں احتجاج کے علاوہ سڑکوں پر سرکاری ملازمین اور نرسے بھی احتجاجی دھرنے دے رہی ہیں ڈاکٹر کیوں احتجاج کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ یونگ ڈاکٹرز نے جمعیرات سے تمام اوپی ڈی سرویسز کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے ہر تال کی وجہ لیڈی ریڈنگ حسبتال کے ڈاکٹر کرامت اللہ کی ملازمت سے برطرفی ہے گزشتہ روز ڈاکٹر کرامت اللہ کو حسبتال کے رولز کی خلاف فرضی پر انکوائری کمیٹی نے ملازمت سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ڈاکٹر کرامت کی برطرفی کے فیصلے کے خلاف یونگ ڈاکٹرز نے ہر تال شروع کر دیا ہے ترجمان یونگ ڈاکٹرز محمد فیصل نے بتایا کہ لیڈی ریڈنگ حسبتال انتظامیاں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے ایسے ہتھگنڈے استعمال کر رہی ہے مگر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ان کے مطابق ڈاکٹر کرامت دینہ سبتال میں غیر قانونی کاموں کی نشان دہی کی تھی جس کی وجہ سے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا چاہ رہا ہے اجسادزہ سڑکوں پر کیوں ہیں آل پرائمری ٹیچرز ایسوسییشن خیبر پختون خواہ کی کال پر جمعیرات کو تمام پرائمری ٹیچرز نے کلاسز کا بائیکارڈ کیا جمعیرات کو آسادزہ ریلی اس شکل میں صوبائی اسمبلی کے سامنے پہنچے اور درنات دے دیا پرائمری ٹیچرز کے صوبائی صدر عزیز اللہ کے مطابق آسادزہ سکل اپگریٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں مگر حکومت ہمارے مطالبات کو سننے میں سنجیدہ نہیں ہے میڈل ہائی سکول اور پرائمری لیول کی بھڑتی کے لیے تعلیمی قابلیت ایک ہے مگر پرائمری ٹیچرز کا گریٹ کم ہے صوبائی صدر نے بتایا کہ جب تک تحریری یقین دہانی نہیں ہوتی دھرنا ختم نہیں کریں گے اجسازہ کے دھرنے کی وجہ سے پشاور کے مرکزی روڈ پر ٹریفنگ کی روانگی شدید متاثر ہو رہی ہے صفائی کی عملے نے کام کیوں چھوڑا وارٹر اینڈ سینٹیشن سرویسز پشاور کے ملازمین تنقواہوں کی عدم ادائی کی وجہ سے سراپائے احتجاج ہیں صفائی کی عملے نے مشاور میں ڈبلیو ایس ایس پی کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہیں ترجمان ڈبلیو ایس ایس پی کے مطابق حکومت نے فنڈز جاری نہیں کیے ہیں اس لیے تنقواہوں میں تاخیر کا سامنا ہے دوسری جانب گرینٹ ہیلتھ الانس اور ینگ نرسز اسوسی ایشن نے گیارہ اکتوبر سے ہر تعلقہ احتجاج کی کال دے رکھی ہے گرینٹ ہیلتھ الانس کے انفارمیشن سیکٹری ناصر علی شاہ کے مطابق حسبتالوں کے پرائیوٹائزیشن کے قلاف پر پور احتجاج کیے جائیں گے امریکی ریاست کلیفورنیا میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خانتان کے چار افراد کی لاشیں برامت ہوئی ہیں دوستو یاد رہے کہ کچھ روز قبل میں نے ایک قبر دی تھی جس میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا آج ان کی لاشیں برامت کر لی گئی ہیں مقامی پولیس شریف نے واقع کی تصدیق کر دے ہوئے پتایا ہے کہ برنے والوں میں آٹھ ماہ کا بچہ اس کے والدین اور چچا شامل ہیں سی سی ٹی وی فورٹیج سامنے آنے کے بعد ایک اٹھالیس سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جو اغوا ہونے والوں کو ٹرک مرسوار ہونے پر مجبور کر رہا ہے مرس کے پولیس افسر ورن مونگ نے سی این این کو بتایا کہ یہ بہت خوفناک ہے واردات کا نشانہ بننے والوں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ بچے کے والدین جسلین کور اور جسدیپ سنگھ ہیں جبکہ آمندیپ سنگھ بھی ان کے ساتھ تھے مرسٹ کے شریف کا کہنا ہے کہ جس جکس کو حراست میں لیا گیا ہے اس کو دو ہزار پانچ میں ڈکیٹی کے جرم میں سزا ہوئی تھی اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حال یا جرم میں اکیلا ہو سی این این نے پولیس کے اس پاس موجود ویڈیو کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس میں جسدیپ اور امندیپ اپنے ٹرک کے قریب آتے نظر آ رہے ہیں اس وقت جسدیپ کا ایک ایسے شک سے سامنا ہوتا ہے جو کچھرے کی ٹوکری لے کر جا رہا ہے تہاں وہ اسی وقت ٹوکری میں سے اسلا نکال لیتا ہے اس کے بعد ویڈیو میں دونوں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کو زبردستی ٹرک پر چڑھایا چاہتا ہے اس کے بعد اسلا بردار شخص اندر داخل ہوتا ہے جہاں جسدیپ جسلین بچے کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی لے جاتا ہے حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد پیر کوئی ایک شخص کو مغوئیوں کے موبائل فونز ایک سڑک پر پڑے ہوئے ملے تھے جسدیپ اور امندیپ کے والدین ڈاکٹر رندیر سنگھ اور کیپرال کور ہشیارپور کے گاؤں ہر سی پرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں نیپال کے کریکٹر سندیپ لمچانے کو دارالحکومت کٹمنڈوں کے ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے کرک انفو کے مطابق سندیپ لمچانے کا جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوا تھا جس کے بعد انہیں ائرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے سندیپ لمچانے لکھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں الزامات اور سازش جیسا مشکل وقت پرتاش کر رہا ہوں اور اس سب سے ہونے والی بدنامی میرے لیے ناقابل یقین ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے قانونی نظام میں ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملے گا میں اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا بھرپور قانونی مقابلہ کروں گا میں امید کرتا ہوں مجھے انصاف ملے گا اور میں کرکٹ کرون میں واپس آوں گا یاد رہے کہ سندیپ لمچانے پر جنسی زیادتی کا الزام آٹھ ستمبر کو لگا تھا جب وہ سی پی ایل کھیلنے کے لیے ویسٹن ڈیس میں موجود تھے جس کے بعد انہیں نیپالی ٹیم سمیت سی پی ایل سے بھی نکال دیا گیا تھا سندیپ لمچانے نیپال کی جانب سے تیس ونٹے اور چوالیس ٹی ٹونٹی میچز کھیل چکے ہیں جس میں انہوں نے جس میں انہوں نے بل ترتیب انہتر اور پچاسی وکٹیں حاصل کی ہیں سندیپ لمچانے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل میں لاہور کلندر کی نمائند کی کر چکے ہیں لاہور کلندر کی جانب سے دو ہزار انیس میں سندیپ لمچانے نے سات میچز کھیل کر گیارہ وکٹیں حاصل کی تھی خیال رہے وارنگ گرفتاری جاری ہونے کے بعد سندیپ مچانے تمام طرزیں کی کرکٹ سے معتل ہو گئے ہیں تھائیلنڈ کے ایک ڈے کیئر سینٹر پر ایک مسلح شخص سے حملہ کر کے کم از کم چونتیس افراد کو حلا کر دیا ہے فرانسیسی خبرہ سان ادارے اے ایف پی کے مطابق جمعرات کو ملک کے جنوب مشرقی صوبے کے شہر نام بوا لام فو کے ایک ڈے کیئر سینٹر میں مسلح شخص بندوق اور چاک کو سمیت تاخل ہوا اور وہاں موجود فائرنگ شروع کر دی پولیس سربرا کرنل جکاپٹ وجتری تھیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے چونتیس افراد میں تئیس پچے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ مسلح شخص نے اپنے خاندان پر بھی فائرنگ کی جس کے بعد خود کو بھی گولی ماری ان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ سابق پولیس اہلکار تھا روائٹرز نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملہ آور نے سب سے پہلے حملے کے چار ارکان کو نشانہ بنایا جن میں ایک حملہ ٹیچر بھی شامل تھی ایک حملہ ٹیچر بھی شامل تھی ان کا کہنا تھا کہ شروع میں لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے آتش بازی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے بچوں کی لاشوں کو چادریں ڈال کر ڈھانپا گیا ہے اور ہر طرف خون نظر آ رہا ہے قبل ازی پولیس کا کہنا تھا کہ حملہ آور فرار ہو گیا ہے اور اس کو تلاش کیا جا رہا ہے تاہم بعد ازاں اطلاع سامنے آئی ہے کہ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی ہے تھائیلنڈ ہمسایہ ملک کے مقابلے میں عوامی سطح پر اسلاح رکھنے کی شرع کافی زیادہ ہے تاہم بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات بہت کم ہیں سال دو ہزار بیس میں ایک فوجی نے ارازی کے معاملے پر اشتیال میں آ کر چوبیس افراد کو ہلاک اور ستاون کو زخمی کر دیا تھا سابق صدر آصف علی زرداری کی صحفزادی بختاور بٹو زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے بختاور بٹو زرداری بیٹے کی پیدائش کے بعد دو بیٹوں کی ماں بن گئی ہیں جمعیرات کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بختاور بٹو زرداری نے ایک ٹویٹ میں اپنے گھر ننے مہمان کی آمد کی خبر شیئر کی بختاور بٹو زرداری نے اپنے شوہر محمود چہدری کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم خوشی سے اپنے دوسرے بیٹے کی پیدائش کی خبر دے رہے ہیں بختاور بٹو زرداری کی شادی جنوری دو ہزار اکیس میں کاروباری شخصیت محمود چہدری سے ہوئی تھی بختاور بٹو زرداری کے ہم بیٹے کی پیدائش پر ان کے بڑے بھائی اور وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سمیت کئی شخصیات کی جانب سے انہیں مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے بلاول بٹو اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ مامو دو اشاریہ زیرو یعنی وہ پھر سے مامو بن گئے یونان کے ایک چزیرے کے قریب جمعیرات کو تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے کم سے کم پندرہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پرطانوی خبرہ سان ادار روائٹرز نے کوسٹ گارڈز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بوت کے بعد کشتی ڈوبنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے جب بہیرہ ایجین میں لیسپوس کے جزیرے کے قریب پیش آیا کوسٹ گارڈز کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں چالیس افراد سوار تھے جن میں سے پانچ افراد کو ابھی تک بچایا چاہ سکا ہے پندرہ لاشیں برامت کر لی گئی ہیں جبکہ بیس افراد ابھی تک لا پتا ہیں جن کی تلاش جاری ہے کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ کشتی لیسپوس کے مشرقی اسے میں ٹوبی جو ترکی کے ساحل کا قریبی علاقہ ہے واقعے کے بعد یونانی ائر فورس کے ہیلیکپٹرز اور کشتیوں کی مدد سے امدادی کام شروع کیا گیا جبکہ اس علاقے میں موسمی حالات خراب ہیں اور تیز ہواوں کی وجہ سے امدادی کام میں مشکلات کا سامنا ہے تین افراد ایک دور تین افراد ایک دور علاقے میں پھنسے ہوئے تھے جن کو بچا لیا گیا لیسپوس کے ایک وسیع ساحل کے ساتھ انتارکین وطن کی تلاش کی جا رہی تھی جو ممکن ہے ساحل تک پہنچے ہوں بدھ کو ہونے والے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا کہ سکت طوفان کے دوران کشتی ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد اُلٹ گئی تھی واقعہ کائیتھیڑا کے جزیرے کے قریب پیش آیا تھا جو سمندر کے جنوبی حصے کی طرف واقع ہے پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر آزم امران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ ان کی موجودہ حکومت کے خلاف جد و جہد کا ایک حصہ ہے اور اس جد و جہد کی کامیابی کے لیے ان کے پاس دیگر کئی آپشنز بھی موجود ہیں جمعیرات کے روز اسلام آباد میں انٹرنیشنل میڈیا کے صاحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مارچ کی حکمت عملی سے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کریں گے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ وہ ازاد اور منصفانہ انتقابات کے لیے کسی سے بھی مذاکرات کریں گے اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ مذاکرات کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے لیکن نواز شریف اور آصف زرداری کو اتنی حسا تائیناتی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کرپٹ اور چوٹے ہیں امران خان کہتے ہیں کہ ان کے احتجاج کا مقصد ازاد اور منصفانہ انتقابات کے علاوہ اس حکومت کے خلاف احتجاج بھی ہے کیونکہ یہ منتقب ہو کر نہیں آئی اور وائٹ کالر جرائم کو قانونی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے ہمارا تاریخی مارچ اس حکومت پر ازادانہ اور منصفانہ انتقابات کے لیے دوباؤں ڈالنے کے ساتھ بد انمانی سے متعلق قانون میں تبدیلیوں کے خلاف احتجاج بھی ہے عمران خان نے بین الاقوامی میڈیا کے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں اپنے مختصر گفتگو کے بعد سوال کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ پاناما پیپرز میں حقیقت کھل گئی تھی کہ مریم نواز فیملی کے لندن فلیرز کی بینوشری ہیں اور ان کے بعد ان کے بھائی نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا اس کے باوجود ان کو پاسپورٹ واپس مل گیا ہے کیونکہ جب عدالت نے اس حکومت کے اپنے مقرر کردار نیب سے پوچھا کہ اس کے پاس مریم نواز کے خلاف ثبوت ہیں تو جواب دیا گیا کہ نہیں ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ آج مبارک کے ساتھ آگاز ایسی ہے کہ بہت سے یہ کامرس میں لوگ لکھ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی بڑی حمایت کرتی ہیں اب اس میں مجھے ایک واقعہ یا لطیفہ جو بھی سمجھے وہ یاد آگیا میں نے کہیں پڑا تھا کہ ایک دانشور کہیں بزار سے گزر رہتے تھے کہتے ہیں مجھے زندگی میں کسی نے لا جواب کار دیا تو باہر گبارے جو ہوتے ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے دکان کے باہر تو انہیں خیال ہے کہ یہ گبارے بھی اس کے کس طرح گزارہ کرتے ہو کہ تو وہ ظاہر اندر گئے اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں تو وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ ختمیں کرتے ہیں سنتے کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے پھر آپ نے گبارے کیوں باہر لٹکائے ہوئے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جناب پھر آپ آپ بتائیے کہ ہم کیا لٹکائے وہاں یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بتائیے کہ ہم نواز شریف کی سائٹ کیسے لے جن کے اوپر ملک میں اعظامات ہے پوری دنیا کو پتا چل چکا ہے اب تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ کئی پارلیمنٹ میں جب کوئی مسال دی جاتی ہے وہاں پہ نواز شریف کی کہ یہ کس طرح چوری کرتا رہا کتنا بڑا یہ ڈاکو ہے شباز شریف کی مسال دی جاتی ہے اور زنداری کی دی جاتی ہے اچھا عمران خان کے لیے اس لیے پروگرام کیے جاتی ہے کہ ایک اندلے انیا چکانہ رہا اس لیے کہ جلو اس کو تھوڑا بوتا علم ہے یا اماندار تو ہے اس پہ کوئی چوری کے الزامات تو نہیں یہ ہوتا ہے مقصد نوازی طرف اگر آپ کہتے تو میں ان کے اوپر کیا پروگرام کرے مجھے بتا ہے آپ مجھے کال کریں میں آپ کی سنتا ہوں کہ ان کے حق میں بات کریں تاکہ لوگوں کو بدا چلے شہد واقعی پورا پاکستان کی بائیس کروڑ امام جو ہے ان کے جلسےوں میں نہیں جاتی کہیں بھی نہیں جاتی ان کو دیکھ کے سوالات کرتے کالے ارپورٹ پہ ایک ہی سوال کیا گیا تو اس کا جواب نہیں تھا مریم کے پاس کہ آپ باہر جاری اپنے علاج کے لیے تو آپ نے یہ تیس سال سے گورنمنٹ میں کوئی ہوسپیٹر کیوں نہیں بنایا یا بنوایا یا کچھ بھی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ مجھے بتائیے میں اس پہ کیا بات کروں جسے عورت کو یہ بتانی کہ سائفر کیا ہے اور اس پہ آکے اس نے بیان دے دیا جس نے لکھے دیا اسی طرح پڑھ دیا پیچھے سے بھی جاہل لیکن کا مزاق بانتا لے کل کاشیبہ باسی کے پروگرام میں یہ بات سن رہا تھا تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ چال رہی ہے اچھا جی آج جو ہمارا اسلامباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنا پارلیمنٹ میں جائیں پارلیمنٹ کی توہین ہے اور ہم نے آئین پہ عمل نے کیا اسی لیے آج ملک جو ہے وہ خرابی کے طرف جا رہا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آئین ہے اس پہ نظر سانی کریں اس میں کیا ایسی وجہ آگئی ہے کہ آئین ٹاک ہمیں آئین کی سمجھ نہیں آتی کیا اس پہ لکھ دیا آپ لوگوں میری پچھلے دنوں ایک بات سوشل میڈیا پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جب سے انہوں نے اہمدیوں کے مطلق یہ فیصلہ کیا ہے چوہتر میں تو اس میں آئین میں تبدیلی کی گئی اس کے بعد ان کو آئین کی سمجھ نہیں آتی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کی دالتہ کہہ رہی تھی کہ ہم آئین پہ نہیں چلتے ہر بندہ بات آئین کی کرتا ہے مگر آئین پہ نہیں چلتے آپ دیکھ رہے وہ کلاہ ہے یہ امنے صاحب ہے جو آئیکل وزیراعظم ہے وزیر داخلہ وزیر خارجہ سب آئین کی باتیں کرتے بغیر آئین کے یہ بیٹھ گیا ان کو آئین کی بے کا پتہ نہیں کہ آئین کیا ہے تو یہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی کوئی کر جاتا ہے وہ پوری قوم کو بغدنا پڑتا ہے آپ کہتے تو سارے یہ کہ یہ قائدیعظم کا پاکستان ہے یہ جو پاکستان ہے جو قائدیعظم نے فرمایا اس سرح چال رہا ہے امران خان بھی یہ کہتا ہے مگر وہ بھی نہیں چل پڑ رہا ہے چل سکا سب یہ ہم بات کرتے ہوں کہ تقریریں بار بار سوچل میڈیا پر سب میں سن رہا تھا مگر کیوں نہیں اس پر عمل ہو رہا وہ بھی کوئی تو وجہ ہے نا جب آپ بنیاد کر کے ٹھیک نہیں کریں گے اور اوپر بلڈنگ بناتے جائیں گے تو ایسے کی بنے گی کبھی کچھ گر گیا پھر اوپر رکھ دیا پھر گر گیا پھر گلت رکھ دیا تو بلڈنگ جو ہے اوزار ہے اپنی جو بھی اس کی ضرورت آپ کی ہوگی وہ پوری نہیں کرے گی آپ اسی صحیحے میں پڑھے رہیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے پلیننگ کے بغیر جب آپ پروگرام کریں گے جب آپ کھچڑی بنا دیں گے آپ کو پتہ ہی کہ یہ کیا اس میں بنا کیا ہے تو یہ جو کچھ بھی آپ آج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس سے ہم شمار پروگرام کرتے کل جی ایف آئی اے نے لوگوں پر مقدمات درج کر کیوں یہ نوبت پہنچی یہ دیکھو بنیادی طور پر یہ چیز چیک کرو کہ کیوں چریفہ فارمی سٹاف کے سوالات اٹھے پہلے تو نہیں کبھی آپ کو یہ پروگرام ہوئی ہم نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کانٹ چیک کی ہے کوئی فوج کے خلاف نہیں بولتا اگر ایک بندہ غلط ہے تو اس کو پوری فوج کو اس کے اوپر زامان لگا دیں ایسا بنائیں گے یہ کرے گے پھر کیا ہوگا کتنا ظلم آج تک آپ نہیں کی پاکستان کی عوام پہ کئی لوگ آؤ غائب کر دیتے کسی کو پوچھتا نہیں نہ دالت پوچھتی یا کوئی ایسی جنسی 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 پوچھنے کا آکھ نہیں شباز گل پہ جی جو مہا پہ ہوا جیل میں وہ کورٹ لاک جیل میں وہ کس نے کیا آپ کے علم چھو بیس گھنٹے میں دالت پیش کرنا ہوتا ہے ہوا میں آپ چل رہے کعاب سمجھتے کہ ایک انسان کو مار دیں گے اس پر ظلم کار دیں گے ہمارے ملک کے الار ٹھیک ہوتے جائے گی ایسے نہیں ہوتا آپ کو عوام کے دل جیتنے ہوتے ہیں عوام کو سمجھنا ہوتا کہ عوام کی خواہش کیا ہے اپنے ملک میں چیزیں آپ کو دیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ انگلینڈ نے مگر عوام کو یہ خوش رکھتے رہے عوام سڑکو بھی بھی ہے سب کچھ ہوا اس کے باب جو جنرمی دیکھ رہے عوام کو صورت 510 یورو کر دی ان میں پتا ہے کہ مگائی ہوگی لوگوں نے ظاہر بجلی بھی دینا کھانا پینا بھی جب آپ چیز لینے جاتے ریبیہ یورو یا یورو یا چاریس پچاس پہ ہوگی پیٹرول مہنگا ہوگیا تو ان کی ضروریات کا آپ کو خیال رکھ نہ یہ نہیں ہوتا جراب ہم کچھ کرے بھی نہ اور جو حقی بات کرے جو صاحب بات کرے اس کو پکڑ کے داری کا کیس ڈال دو تین سال کے لیے دو سال کے لیے جیل ڈال دو اس کے بیوی بچے پیشے سے برباد ہو جائیں صرف بربادی کیا آپ نے جو بناتے بربادی کے لیے بناتے کرتوتے نہیں بدھتے اپنی قانون بدھتے جس ملک کے فیصلے انگلینڈ میں امریکہ میں ہوتے ہوں وہ ملک کیسے چاہ سکتا ہے آپ مجھے بتائیں جب تک آپ اپنے فیصلے اپنے ملک پر نہیں کر سکتے اور اپنی امام کے مطابق نہیں کر سکتے جب آپ دوسرے ملکوں کے کہنے پہ جو ان کو فیدہ اس کے مطابق فیصلے کرے گی تو اپنی امام پر ظلم کریں گی تو امام آپ کا ساتھ کس طرح دے گی یہ سوال ہے سوچنے لی بات تو یہ بڑے اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہر فیصلہ ہمارا جو ہے یہ مریم بھی آگی وہ آئی کا پرویزل آئی بھی ادھر ہی کوئی پتہ نہیں ادھر کسی کو نہیں اس کا دیان رکھ ہے جو لندن میں ہے امران خان کو چاہیے اپنی ٹیم کو اس کے پیچھے بھی لگا کے رکھ پھر صاحب بھی آ رہے ہیں وہاں سے امریکہ سے وہ دوست کے ساتھ اور بھی صاحب ہیں نواز شریف بھی دری زرداری بانہ پناہ 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 رکھ رکھ ہو گیا کہ انگل اینڈ لوگ پوچھ رہے کہاں پہ میں جہاں بھی میرا حد سکون میں نہیں ہو ہوتا وہ بھی پتہ نہیں دراما کر کے آیا کہ یہاں پہ آکے میٹنگ شیٹنگ کرے پتہ نہیں چلے تو ان کا کوئی تباہ نہیں آپ کوئی پتہ چلتا خفیہ میٹنگ ہوئی تو آپ کے ملک فیصل ہی باہر ہوتے کبھی سنائیں گیلین ڈالے جا کے اپنی ملک کے پارلیمنٹ جو ہے وہ کہیں اور فیصل کرے بنگلہ دیش ہی لگا لیں انڈیا لگا لیں کبھی مجھے بتائی یہ رہا کہ اس طرح کے فیصل کسی دوسری ملک میں جا کے ہوں اور پھر آپ کہتے ہیں جراب کہ ہمارے چیف آرمی سٹاف کے خلاف آپ کوئی نہ بول پوری دنیا کو بزا آن جات ہو پھر ان کو کہ آپ آن دیں ہیں لگر اب وہ دور نہیں آکھ کبوتر آنکھیں بند کر لیں تو سمجھ تا بلی دیکھ نہیں لگی اب یہ ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں تو یہ جو حرب استعمال کی جاتے گی غیر مناصر کیس کرنا سب سے سان ہے ایف آئی کو بتا دو پکڑ دو ان کو ایسی سولتے دے کہ یہ ایف آئی کی عزت کرے یہ فوج کی عزت کرے یہ چیف آفارمی سٹاک کی عزت کرے یہ وزیراعظم کی عزت کرے جب آپ سامنے کہیں گے پٹرول کم کروا رہی ہوں فون پہ کہیں بڑھا ہیلتھ کارڈ بند کروا دو جوٹ پہ خدا کی ایسی لعنت کہ منعوذ شکر لے آج کہ یہ ہم نے ہیلتھ کارڈ نکال لات تو پھر آپ کیا کرے جب آپ سالہ دن آکے عمام کے ساتھ جوٹ پر جوٹ پر جوٹ پر جوٹ بولتے رہے تو پھر کیا نکلے عمران خان بھی اسی طرح جوٹ بولتا رہا جس کا نقصان اٹھا رہا وہ دعوے بڑے بڑے تھے بعد میں کچھ بھی نہیں ہو آج کارنا مان انجام دی تو یہ میں نے آپ کو مختصر آج بتایا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے ہماری فوج ہم اپنی فوج کی بڑی عزت کرتے آپ یقین کریں خدا گواہ کہ جب بھی کوئی فوجی شہید ہوتا ہے میں اسے سلوٹ مارتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی اسے جند وردوس میں جگہ دے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا میجر عزیز بٹھی اور جتنی شہداد تھی وہ آئی تک ہمارے دلوں میں ان کا احترام ہے عزت بچمن سے تو اگر آپ اچھے کام کرتے تو کون آپ کی عزت نہیں کرتا یہ سوال ہے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کر لیں جوڑے دن موسیقی